عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم راول پنڈی میں علامہ اقبال پارک شمس آباد کے سامنے خواتین کے کیمپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تحریک انصاف خواتین ونگ کے مرکزی جو پینل اور تنظیم ہے اس کے زیرے تمام لگا ہوا ہے اور محترمہ کمل شوزیب صاحبہ جو ان کی مرکزی پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف خواتین ونگ کی اور محترمہ میڈم فرا آغا صاحبہ جو ہماری پنڈی کی ہیں ان کی زیرے سرپرستی اور میرے ساتھ میڈم منیرہ صاحبہ جو اسلامباد ریجن کی پریزیڈنٹ ہیں محترمہ نفیسہ خٹک صاحبہ سابق ایمنے اور محترمہ مہرین افریدی صاحبہ اور باقی ساری خواتین یہاں پر موجود ہیں آج کی اس عوامی پریس کانفرس کا مقصد میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستان کو یہ میسیج دینا ہے کہ راول پنڈی اور اسلامباد کی خواتین اور راول پنڈی اسلامباد کے حضرات راول پنڈی اسلامباد کیا چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو چاہے بچے ہو چاہے بوڑے ہو چاہے جوان ہو چاہے کسان ہو چاہے وکلا ہو چاہے ریڑی والے ہو چاہے چھابڑی والے ہو چاہے نانبائی ہو چاہے رکشہ چلانے والے ہو یا چاہے تاغہ چلانے والے ہو چاہے کلرک ہو یا چاہے اسسٹنٹ ہو چاہے افسر ہے یا اہلکار ہے سرکاری ملازم ہے یا غیر سرکاری ملازم ہے ہر راولپنڈی اور اسلامباد کا شہری اس وقت فل فلج انرجیٹک ہے اور وہ اپنے محبوب قائد عمران خان کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب آئیں گے پنڈی میں داخل ہوں گے اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ راولپنڈی اسلامباد کی خواتین راولپنڈی اسلامباد کے شہری ان کا استقبال کریں گے اور استقبال ویسے ہی ہوگا کہ ماہی آوے گا تے پھولا نل ترتی سے جاوان گی وہ والا ماحول ہوگا انشاءاللہ کیونکہ راولپنڈی کی عوام پوری پاکستانی عوام کی طرح یہ جان چکی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کا کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اگر پاکستان کے معاشی معاشرتی ثقافتی سیاسی ریجنل نیشنل انٹرنیشنل دومیسٹک انڈیجینیس یا ایکسیجینیس جس قسم کے بھی مسائل ہیں سب کا اگر کوئی حل پاکستان کی موجودہ اویلیبر لیڈرشپ پیسے کوئی لیڈر کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے یہ راولپنڈی کی اور اسلام آباد کے شہری اس کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور گردانتے بھی ہیں اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس دنوں سے راولپنڈی کی مین سڑکوں پہ اور مری روڈ کے اوپر ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے جشن کا ماحول ہے لوگ بیتابی سے عمران خان صاحب کے انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف جہاں پر پاکستان کی ایٹی فائی پرسنٹ سے ابو عوام عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے دوسری طرف امپورٹڈ حکومت ہے امپورٹڈ حکومت اسی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہر قسم کی ڈلٹی گیم کھیل رہی ہے آج آپ اس پریس کارفرنس کے ذریعے سے سب سے بڑی جو ڈلٹی گیم انہوں نے کھیلی وہ موچوں والا باندر رانہ سناولہ اس نے آج سے تین دن پہلے ایک بڑی گیم کی اس نے جناب علی امین گڑاپور کی جناب علاقہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آڈیو علی امین گڑاپور جو ہے وہ شکار کھرتے ہیں شکار کے شوقین ہیں اس نے اپنا جو پنڈی اسلام آباد کے بارڈر پہ پسوال کا رہنے والا وہ شہری ہے اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ بھی جو ہے وہ شکار کا جو ہے وہ شوقین ہے وہ آڈیو کے اندر پوچھ رہا ہے کہ ہاں جی ویپن ہیں لیسنس ہیں اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے کہ جس نے شکار کر رہا ہو کہ بھئی اس کے سارے شکار کے جو لیسنس ہیں وہ آویلیبل ہیں کہ نہیں ہے وہ پرانے دور کی ایک آڈیو نکال کر جس طرح فیصل وڈا کی طرح کا ایٹم سانگ انہوں نے پیش کیا تھا ویسے ہی اپنی طرف سے ایک ایٹم سانگ انہوں نے علی امین گڑاپور کی وہ آڈیو بلا کر فیبریکیٹڈ وہ جناب چلائی اور ثابت کرنے کی یہ کوشش کی کہ شاید عمران خان صاحب کی قیادت میں یہاں پر خدا نہ خاصتہ کوئی کتوغارتگری کا یا کوئی دہشتگردی کا محول بنانے کا جاہا ہے وہ بندوبس کیا جا رہا ہے ہنڈر پرسنٹ پر امن ہنڈر پرسنٹ پیسفل ہمارا جاہی لانگ مارچ ہے اور راولپنڈی کے اندر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے راولپنڈی کی عوام پورے سکھ اور چین کے ساتھ اور پورے احتمام کے ساتھ اور پورے سکھ سے کہتا ہے پیسفلی وہ انشاءاللہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں گے میں اس پرس کانفرنس کے ذریعے سے یہ متنبع کروں گا امپورٹڈ حکومت کو اور امپورٹڈ حکمرانوں کو کہ جو اسلام آباد سے سادہ وردی میں لوگ آتے ہیں وہ اسلام آباد کے مضافات میں جو پنجاب کا ایریا ہے پنڈی کا ایریا ہے وہاں سادہ وردی میں آکے وہ چھاپے اور گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں انہیں خبردار کروں گا کہ ایسی حرکتیں مت کریں اگر آپ میں حمد ہے تو جمہوری طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرو لیکن تم جان چکے ہو تم مان چکے ہو کہ تم پی ٹی آئی کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں کر سکتے تم عمران خان کا مقابلہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں کر سکتے ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کو ایک مزید بڑا ہیرو کے طور پر امرش کر رہا ہے پاکستان کی سیاست پر پرسو آپ نے دیکھ لیا علاقہ غیر کے اندر الیکشن ہوا کرم اجنسی میں ایک دن کی کمپین عمران خان نے نہیں کی ایک لمحے کی پارٹسپیشن نہیں عمران خان صاحب کی لیکن وہاں سے الیکشن جیتے پوری پی ٹی آئیم گیارہ گیدروں کی جماعت آل پاکستان لوٹ مارا اسوسییشن ساروں نے مشترکا اور اس نے وہاں پر حصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرنے والے اور تہتر کے آئین کے تناظر میں چوہتر قسم کی کرپشن کے طور طریقے ایجاد کرنے والے مولوی فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ہرایا تو جناب اس قسم کی حرکتوں سے آپ عوام کے دلوں سے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی محبت نہیں نکال سکتے پیس فولی ہم سارا کمپین چلا رہے ہیں انشاءاللہ راول پنڈی کے اندر آنے والے اگلے چار پانچ دنوں میں مزید جوش و خلوش آپ کو نظر آئے گا میں ان خواتین کو خلاج تحسین پیش کروں گا یہ خواتین پچھلے چار پانچ دن سے دامے درمے سخنے اور صبح سے لے کے رات تک اس وقت جو ہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی گلیوں اور کچوں میں عمران خان صاحب کا یہ پیغام لے کر جو ہے وہ گلی گلی جا رہے ہیں اور جا کر جناب لوگ کو انوائٹ کر رہی ہے کہ آپ اس لانگ مارچ کے اندر شریک ہوں اور لوگ کا آگے سے اسپاس بھی بہت اچھا ہے آخری بات اس پریس کارفرس کے ذریعے سے امپورٹڈ حکومت سلطان مجبور شباز شریف اور سلطان مفرور لواز شریف یہ جو مفرور اور مجبور ہیں میں انہیں ایک میسیج دوں گا کہ آپ اداروں کے کندوں پہ بندوق رکھیں آپ عوام کو اور اداروں کو آپس پہ لڑانے کی کوشش مت کریں پی ٹی آئی کے کارکنان اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمارا تعلق ان فیملیز سے ہے کہ ہم پاکستان کی جوڈشری پاکستان کے اداروں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی آپ اپنے گریبان میں جھانکیں آپ جیسا بزدل آپ جیسا گیدر کوئی لیڈر کے کارکن بھی نہیں ہو سکتا اور میں حیران ہوتا ہوں اس سلطان مفرور دنیا کے سب سے بڑے بزدل اور گیدر سیاستدان نواز شریف پہ یہاں سے جب بھاگا تھا تو یقین جانے اس کی صورتحال یہ تھی کہ بھاگنے سے پہلے اس نے آٹھ دس دن اپنی شکل ایسی بنا لی تھی کہ شاید موت کا فرشتہ اسرائیل وہ ہاتھ میں ریجسٹر لے کے اس کی موت کا کھاتا پر کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے اور یقین جانے جب وہ جہاز کی سیڑی پہ چڑھ رہا تھا جانے کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ گلیری اور لومڑی اور چوہ بھی تنی تیز نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے وہ سیڑیوں پہ چڑھ کے جائے وہ جہاز پہ بیٹھا تھا اور پھر وہاں سے بیٹھ کے لندن میں پچھلے تین سالوں سے بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہم بھاگنے والے نہیں اور اس سے زیادہ لطیفہ یہ کہ یہاں پر ہزاروں گدے ایسے موجود ہیں پاکستان میں جو اس کی بات پہ کہتے ہیں جیو شہرہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیڈر اور نون لیگ کا مفرور نواز شریف میری ان سے گزارش ہے کہ اگر تو تمہارے اندر حمت ہے تو آجاؤ سیاسی مقابلہ کرو تمہارے اندر حمت ہے تو آو آ کے پاکستان لینڈ کرو یہ بڑا شوک ہے اس کو جناب نیلسل منڈیلا بننے کا لیکن حقیقت میں یہ گوال منڈیلا ہے یہ نیلسل منڈیلا کبھی نہیں بن سکتا اگر یہ نیلسل منڈیلا بننا چاہتا ہے تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ اگلے آٹھ دس دنوں کے اندر تم پاکستان آو پاکستان آو گے تو تمہیں پتا چلا جائے گا کہ مارکیٹ کا بھاؤ کیا ہے وہ دن گئے جب خلیل میہ فاختہیں اڑایا کرتے تھے وہ دن گئے اب یہاں پر توتی بولتا ہے تو حق اور سچ کا توتی بولتا ہے اگر یہاں پر توتی بولتا ہے تو عمران خان کا توتی بولتا ہے اگر یہاں پر توتی بولتا ہے تو تحریک انصاف کا توتی بولتا ہے اب یہاں پر کوئی آل شریف اور ان گیدروں کی سیاست کو ماننے کو پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہے اور پاکستان کی عوام بیرونی طاقتوں کے پوٹ پالش کرنے والوں کو اب دوبارہ اپنا حکمران نہیں دیکھنا چاہتے ہم حقیقی ازادی چاہتے ہیں گورے انگریزوں سے ازادی قائدی عظم نے دلائی کالے انگریزوں سے ازادی انشاءاللہ قائد عوام عمران خان ہمیں دلائیں گے اور انشاءاللہ لانگ مارچ میں راول پنڈی اور اسلام آباد کی خواتین اور راول پنڈی اور اسلام آباد کی عوام دل و جان سے انشاءاللہ میند بھی کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد پر جو ہے وہ سوڑکوں پر نکلیں گے میرا خیال ہے میں چیلنج دے کے کہتا ہوں مجھے پچھلے ساڑھے چھے مہینوں میں ایک عمران خان صاحب کا لفظ بتا دے جس میں انہوں نے فوج کہہ کر اور فوج کو ایک ادارے کے طور پر کرٹیسائز کیا ہو کرٹیسائز کون کرتا تھا اون دا فلور آف دا ہاؤس قومی سمبلی موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف وہ کہتا تھا یہ فوج جو ہے وہ ہمارا بجٹ کھا جاتی ہے یہ فوج آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی حالانکہ اسے یہ نہیں پتا اس عقل کے اندے کو اور فکر کے لولے کو اور دانش کے لنگڑے کو کہ جناب پچھلے بیس سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہماری پاک فوج نے جیتی ہے جو دہشت دیردی کے خلاف جنگ تھی اور وہ سننے ایک مٹ تو جناب وہ لوگ کہتے تھے ادارے کا نام لے کر اور فوج کا نام لے کر اور میں نے ابھی پوری پریس کانفرس کیا ہے کبھی کوئی ایک لفظ کوئی کسی نے سنا کہ میں نے ادارے کے حوالے سے یا ادارے کے کسی بندے کے حوالے سے تو ہم جناب اس طرح بات نہیں کرتے ادارے کا جساں باقی لوگ کرتے تھے اس کے بعد کس کا یا دیکھیں یہ ای سی ایل میں ڈالیں یا پی سی ایل میں ڈالیں یا یہ جو برزی کریں وچت نہیں ہوتی دیکھو میں حقیقت بتاؤں انشاءاللہ دس لاکھ سے زیادہ افراد راولپنڈی میں ہوں گے انشاءاللہ شمالی پنجاب گلگنت بلتستان کشمیر کے پی کے راولپنڈی ڈیویین اور جب یہاں سے جب نکلیں گے نا تو حالات وہی ہوں گے جنج ٹورپی واجئے ہیں نال میں لڑیا پاؤں ایسی جنج ہوگی کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل خوش ہوں گے اور جو بیرونی طاقتوں کے ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں پلنے والے ہیں ان کے دل دھک دھک کر رہے ہوں گے جب وہ جنج جانا یہاں سے چلے گی کی طلاق کے لیے ہیں اگر تک میں بتاو آت کی طلاق کیلیئرز ہے صبح سے اس نے میری پوجہ مشرہ نے میری منت کرنی شروع کی کہ لانگ مارچ کے اوپر ہم نے آپ سے جناب پانچ منٹ لینے آئے صبح سے اس نے لانگ مارچ کے اوپر نفت کو شروع کی دوسرا سوال اس نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے شروع کیا تو میں نے عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہونے کے ناتے سے اور ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناتے سے اس کو شٹ اپ کال دی کہ میں نے کہا میرا جذبہ حب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں انڈین چینل پہ بیٹھ کے اپنی جوڈیشری اور اپنی فوج اور اپنی آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں وہ پورے کا پورا میری پانچ منٹ کی گفتگو تو ان بائس قسم کا انڈین را کی گود میں پلنے والا انڈین جناب میڈیا ہے اس نے نہیں چلایا وہ آخری ایک منٹ کے جس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ چلا دیا لیکن میں نے اپنی فیس بک پہ چڑھا دیا جو ون میلین کے قریب جو ہے وہ پچھلے دو دنوں سے جو ہے وہ وائرل ہو چکا ہے جو میں نے حق ادا کرنا تھا اس دھرتی کا ایک سپوت ہونے کے ناتے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک سچا اور سچا سپائی ہونے کے ناتے سے وہ میں نے پورا کیا تھا پیاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیڈر نے کلائمیٹ جنہی کے حوالے سے باہوریہ کے حوالے سے میں دو کام دیا جس میں بلینٹی سنانی کا بھی ایک منصوبہ ہے لیکن گزشتہ کچھ احصے سے ہم نے دیکھا کہ آپ جلسوں اور جلوسوں کے لیے ابھی آپ نے لانگ مال کے لیے بھی ایک سپری مقام کا انتخاب کیا ہے کیا یہ اس سے جو آپ کا سوچ ہے لیڈر کی اس کے مقالب میں اچھا اگر آپ کے سوال کو سچ مال لیا جائے تو پھر اس پہ سے ایک دوسرا سوال بھی نکلے گا کہ یار محولیات کے حوالے سے اربور پہ لگائے گئے یہ جو آپ گاڑیوں میں آ رہے ہیں گاڑیوں میں سے دروہ نکل رہا ہے دروہ جو ہے وہ محول کو خراب کرے گا آپ لاہور سے گاڑیوں میں نہ آئے آپ پیدل آئے دیکھیں امران خان صاحب نے بڑا کٹیگورک کے لیے بار ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس بائیسٹ الیکشن کمیشن کو جس نے تیرہ سے چودہ فیصلے پچھلے ایک سال میں پی ٹی آئی کے خلاف اور امران خان صاحب کے خلاف دیئے جو اگلے دو چار دنوں میں اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے نالن وائٹ کر دیئے اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ جو چودہ پندرہ فیصلے تھے وہ بندنیتی کے اوپر مبنی تھے اگر وہ حق سچ کے اوپر ہوتے تو اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ نہ کرتی اس کو نالن وائٹ نہ کرتی ہم نے اس کے خلاف سپریم یوڈیشن کمیشن کے اندر کیس دائر کیا ہوا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس بائیس قسم کا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کو چینج کیا جائے نیا الیکشن آنے سے پہلے لیکن اگر نہیں ہوتے تو یہ الیکشن کمیشن موجود بھی ہوگا تو حالات وہ بن چکے ہیں پاکستان کے یہ الٹے لٹک جائیں یہ کیٹو کی پاڑی پہ چڑ جائیں یہ برج خلیفہ پہ چڑ جائیں یہ جہاں مرضی چڑ جائیں یہ جناب پی ٹی آئی کے رستہ نہیں روک سکتے دیکھیں جی کوئی بیکڈور قسم کے مذاکرات نہیں ہے فرنڈ ڈور مذاکرات ہیں فرنڈ ڈور مذاکرات یہ ہے الیکشن کی ڈیٹ دو تو چلو آج الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں آج الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو جناب لانگ مارچ ختم ہو جائے گا جنوری فیوری کے الیکشن کی ڈیٹ دو فری اینڈ فیر الیکشن کراؤ تو جناب ہمارا اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے دیکھیں میرا یہاں پہ بل بورڈ لگا ہوا تھا فیض آباد میں شہزاد ہوتل کے اوپر لگا کے گئے اگلے دن ہی جناب اس کو اتار دیا ہے وہ لگ بات تھا کہ ہم نے دوبارہ لگا دیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ ہلکی پھلکی جناب میوسیکی انہوں نے شروع کی ہے پکے راگ جناب یہ بجانا شروع کریں گے آخری دو تین دنوں میں لیکن ہم ذہنی طور پر تیار آ رہے ہیں اور آخری بات اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں آخری ایک سوال ہاں بابر بھئی چلو بابر سوال سوال صاحب امران خان بہت زیادہ فیمس ہیں فیمس ہونے کے بعد وہ بری روڈ پہ پینا فلیکس اپنے بڑے بڑے دو حوصل آپ نے کروڑا روڈ سے نہیں آئے تو کیا کروڑا روڈ سے نہیں آئے تو کیا روڈے جائے کروڑا روڈ سے نہیں آئے کروڑا روڈ سے نہیں آئے ہزاروں میں ہوگا لاغوں بھی نہیں ہیں جو لگایا ہے وہ اس ملک کے اندر نیا پاکستان تبدیلی لگانے کے لیے ایک جوش و خروش ہے ایک منیفیسٹیشن ہے ایک اظہار ہے اپنے قائد کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اور وفاداری کا ایک اظہار ہے اس کے لیے لگے ہیں اور یہ کوئی ان کو دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ ماحول ہے پبلک کو اور کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساٹھ ستر خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں آخری سوال میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو جنب ریکٹیفائی کر دیا ہے اون کر لیا میری اس بات کو کہ ایف آئی اے کا لبادہ اوڑ کے کہ ایف آئی اے کا دائرہ اختیار جناب پورا پاکستان ہے اس کا بہانہ بنا کے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جناب پرسو ایف آئی اے کی دو بسیں یہاں پر آئی ہوئی تھیں پھر آپ نے یہ سکول کا واقعہ بتایا میں نے آپ کے سامنے بورڈ کا بتایا اس کے علاوہ میں نے اپنی پوری گفتگو میں جو شروع میں بتایا کہ سیول وردی میں جو اسلام آباد کا ایجیسنٹ ایریا ہے ملہکہ ایریا ہے پنڈی کا اس میں بھی ہلکے پھل کے چھاپے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں تو اس قسم کی حرکتوں سے یہ لانگ مارچ کا اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو عوام کی محبت ہے اس کا رستہ جائے نہیں روک سکتے بہت شکریہ